السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و محترم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیو دجال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے آج کی اس درس میں ہم انشاءاللہ دجال کی چار اہم خصوصیات کا تذکرہ کریں گے جس کے ذریعہ دجال کا پہچاننا آسان ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی مختلف خصوصیات کا ذکر کیا ہے اپنی احادیث کے اندر اسی طرح سے اس کی مختلف صفتوں کا تذکرہ کیا ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں وہ چار صفتیں کیا ہیں صحیح الجامعے کی تین ہزار چار سو تین نمبر کی روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اسکرابی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادت فرمایا الدجال لا يولد له ولا يدخل المدینة ولا مکہ دجال ایسا شخص ہوگا جو لا ولد ہوگا پہلی نشانی دجال لا ولد ہوگا اس کے پاس کوئی اولاد نہیں ہوگی اور دجال کی دوسری خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا یہ دجال کی دوسری خصوصیت ہے دوسری نشانی ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا فرشتے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے اس کو روکیں گے ایک دوسری حدیث ہے جس کے راویہ نس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدجال ممسوہ العین مکتوب بین عینیہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی پانچ ہزار دو سو اکیس نمبر کی روایت ہے فرمایا کہ دجال ایک آنخ کا کانہ ہوگا اور وہ آنخ جس سے وہ نہیں دیکھ پائے گا جس آنخ کا کانہ ہوگا وہ داہنی آنخ ہوگی حیسی بخاری کی تین ہزار اکسو چوراسی نمبر کی روایت ہے دجال یہ داہنی آنخ کا کانہ ہوگا تو پہلی صفت یا پہلی نشان یہ ہے کہ دجال لاولد ہوگا دجال کی دوسری نشانی یا دوسری پہچان یہ ہوگی کہ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور دجال کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک آنخ کا کانہ ہوگا اور اس کی وہ جو آنخ کانی ہوگی وہ داہنی آنخ ہوگی اور دجال کی چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر را لکھا ہوگا دونوں طرح کے الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں صحیح مسلم وغیرہ کے اندر دجال کی چوتھی نشانی کیا ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر را لکھا ہوگا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی پانچ ہزار دو سو تیئیس نمبر کی روایت میں فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقرأہ کل مؤمن کاتب وغیر کاتب اس کو ہر پڑھا لکھا مؤمن یا غیر پڑھا لکھا مؤمن پڑھ لے گا یعنی دجال کی آنکھوں کے درمیان جو کافر را لکھا ہوگا یا جو کافر لکھا ہوگا اسے ہر مسلمان پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو ویسے عام طور سے جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے وہ کوئی بھی لفظ یا کوئی بھی جملہ اردو کا عربی کا ہندی کا نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن اہل ایمان جو لوگ بھی ہوں گے جن کے دلوں کے اندر بھی ایمان موجود ہوگا چاہے انہوں نے کبھی لکھا پڑھا ہو کی نہ لکھا پڑھا ہو چاہے وہ جاہل گمار کیوں نہ ہو وہ سارے کے سارے اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہوگا وہ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھے ہوئے کافر کو پڑھ کر کے اس کے شر سے اس کے فتنے سے بچ جائیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہی وہ دجال ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخری تشہد میں دعا مانگا کرتے تھے وَعُوذِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدجَّال تو چار نشانی آپ کو یاد ہو گئی دجال لاولد ہوگا دوسری نشانی کیا ہے دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا اور تیسری نشانی یہ ہے کہ دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یا کافر را لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ لے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے جاہل ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے فتنوں سے اور خاص طور سے دجال کی فتنے سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موتنصی فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی القریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی